اگر ماں سب کچھ بھلا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے والی تھی تو پھر وہ مہا ڈائن کب اور کیسے بن گئی؟ یوک کے من میں یہ سارے سوال چلی رہے تھے کہ چطرہ پھر یوک سے بول پڑتی ہے یوک بیٹا اس دن بس میں بیٹھنے کے بعد میرے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا میں کہاں پر جاؤں گی؟ پرشانت نے بول دیا تھا کہ میں یہاں سے دور جا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کروں پر اسے کیا پتا؟ نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لئے بھی کسی نہ کسی اپنی کی ضرورت پڑتی ہے اور اب تو میرے پاس کوئی بھی اپنا نہیں بچا تھا سب مجھ سے دور ہو چکے تھے کہتے ہیں نا جس پر بیٹھتی ہے وہ ہی جانتا ہے یوک بیٹا میں ہی جانتی تھی اس وقت مجھ پر کیا بیٹھ رہی تھی؟ چطرہ ایک لمبی آہ بھڑنے کے بعد پھر بول پڑتی ہے جب میں میندی پتھار ریلوے سٹیشن پہنچی تو میرے سامنے سے کئی ٹرینیں گزر رہی تھی پر مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میں کس ٹرین میں بیٹھوں ایسی کونسی ٹرین تھی جس میں بیٹھنے سے میری زندگی کی ایک نئی شروعات ہو جاتی میں سوچی رہی تھی کہ میں کہاں پر جاؤں کونسی ٹرین میں بیٹھوں اسی وقت میری ملاقات اس شک سے ہوئی جس نے میری زندگی کو تو بدل کر رکھی دیا تھا ساتھ میں خود مجھے بھی بدل دیا تھا مجھے ڈر پوک سے ڈائن بنا دیا مجھے لگائی نہیں تھا کہ وہ مجھے وہاں پر ملے گی میری زندگی کو ایک نئی منزل دینے کے لیے چطرہ کے اتنا کہتے ہی پھر آنسو کی بوند کے اندر ہلچل ہونے لگ جاتی ہے کچھ دیر بعد جب چیزیں سپش نظر آتی ہیں تو یک دیکھتا ہے کہ چطرہ میندی پتھار سٹیشن پر ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا پورا میندی پتھار سٹیشن سنسان پڑا ہوا تھا وہاں پر بس وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی شام ہو چکی تھی جس کارن اندھیرہ بھی ہونے لگ گیا تھا چطرہ خود سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے یہ کیسا بھوچال آیا ہے میری زندگی میں کیا سے کیا بن گئی ہے میری زندگی کہ اب میرا اس دنیا میں کوئی بچا ہی نہیں ہے میں کہاں جاؤں کیسے پھر سے جینا شروع کروں وہ بھی میرے بیٹے یوک کے بینا وہی تو میری زندگی تھا اتنا کہہ کر چطرہ اندر ہی اندر رونے لگ جاتی ہے صرف مرد ہی اپنے آسو نہیں چھپاتے ہیں کئی بار عورتیں بھی اپنے آسو اپنے اندر ہی چھپا لیتی ہیں انہیں بہنے سے روک لیتی ہیں تاکہ وہ ٹوٹے نہ اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کر سکے اور خود کو حوصلہ دے سکے چطرہ بھی بار بار خود کو یہی حوصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھی پرشانت نے چطرہ کو جو باتیں بتائی تھی چطرہ کو وہ باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں چطرہ خود سے کہتی ہے پرشانت سا ہی کہہ رہا تھا میں اس بھکشانر کے بنائے ہوئے چکر ویو میں پھر سے نہیں پھن سکتی یکشنی نے انوراک کے ساتھ کیا بسہا کیا کیوں رجن کو شراب دیا مجھے کچھ نہیں جاننا میں بھلا یہ سب جان کر کیا کروں گی انوراک تو ویسے ہی مر چکا ہے کچھ نہیں جاننا ہے دور رہنا ان سب چیزوں سے اگلی ٹرین جو بھی آئے گی میں اسی میں بیٹھ جاؤں گی چاہے پھر وہ مجھے کہیں پر بھی کیوں نہ لے جائے وہی سے میں اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کروں گی چطرہ ٹھان لیتی ہے کہ جو بھی اگلی ٹرین آئے گی اس میں وہ بینا کچھ سوچے سمجھے بیٹھ جائے گی چطرہ اگلی ٹرین کے آنے کا انتظار کرنے لگ جاتی ہے جو کی مہندی پتھار ریلوے سٹیشن کی آخری ٹرین تھی تب ہی اسے ٹرین کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے اگلی ہی پل اس کے سامنے ایک ٹرین آ کر روک جاتی ہے چطرہ اپنا سامان لے کر بینچ پر سے اٹھ جاتی ہے وہ ٹرین کے پاس جائی رہی تھی کہ تب ہی اس ٹرین کی بوگی میں سے ایک سنہری بللی نکلتی ہوئی نظر آتی ہے جو بوگی سے نیچے اترتی ہے اور بوگی کے دروازے کے پاس ہی روک جاتی ہے جب چطرہ اس سنہری بللی کو دیکھتی ہے تو وہ اپنا ایک قدم تک آگے نہیں بڑھاتی ہے وہ سنہری بللی کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی اور وہیں پر کھڑی رہ گئی تھی چطرہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ سنہری بللی کون تھی اس نے اسے آخری بار تب دیکھا تھا جب وہ کولکتہ چھوڑ کر دللی جا رہی تھی اور آج پھر ایک بار وہ اس کے سامنے آ گئی تھی جب وہ میندی پتھار چھوڑ کر جا رہی تھی اگلی پل ٹرین سٹیشن سے روانہ ہونے لگ جاتی ہے ٹرین کی آخری بوگی جیسے ہی وہاں سے گزرتی ہے وہ سنہری بللی ایک بے حدی خوبصورت عورت کی روپ میں بدل جاتی ہے جس کی چوٹی اس کی پیٹ پر ساپ کی طرح رینگ رہی تھی چطرہ اس عورت کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے روبینا جی آپ روبینا چطرہ کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے ہاں چطرہ میں چطرہ پلٹ کر کچھ جواب نہیں دیتی ہے بس اپنی نظریں نیچے کر لیتی ہے روبینا ہی خود بول پڑتی ہے تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم ٹھیک ہوگی چطرہ ابھی بھی چپ ہی کھڑی رہتی ہے روبینا پھر بول پڑتی ہے تم ٹھیک ہوگی بھی کیسے تم ایک بھکشانر کے ونشت سے شادی کر کے پشتاج ہو رہی ہو جیسے روبینا یہ بات بولتی ہے چطرہ اسے حیرانی کے ساتھ دیکھنے لگ جاتی ہے چطرہ من میں سوچنے لگ جاتی ہے اسے کیسے پتا کی انوراگ ایک بھکشانر کا ونشت ہے روبینا پھر بول پڑتی ہے ایسے مت دیکھو مجھے چطرہ تم نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ نہیں چھپا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہماری نظر تم پر نہیں ہے ہماری نظر تو تم پر تمہارے جنم سے ہی ہے پر نہ کبھی تمہارے ماں باپ ہمیں سمجھ پائے نہ ہی تم ہمیں کبھی سمجھ پائی کہ ہم سب تمہاری بھلائی ہی چاہتے ہیں اس لئے تمہیں اپنے ساتھ اپنی کالی دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں چطرہ ابھی بھی چپ کھڑی رہتی ہے روبینا کہتی ہے جب تم دللی آئی تھی اس وقت پہ ہم نے تم پر نظر رکھی ہوئی تھی تمہیں ہم ایسے ہی انسانوں کے ساتھ کیسے چھوڑ دیتے ہر وہ بللی جس پر کبھی تمہاری نظر پڑی ہوگی وہ بللی نہیں تھی بلکہ ڈائنے تھی جنہیں میں نے تم پر نظر رکھنے کے لئے بھیجا تھا دللی میں جب انوراگ تمہیں پہلی بار کالیج میں ملا تھا اس وقت ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ انوراگ ایک بھکشانر کا بنشج ہے چطرہ حیرانی کے ساتھ کہتی ہے کیا کہا؟ آپ کو پتا تھا؟ تو پھر آپ نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ مجھے انوراگ سے کیوں دوستی کرنے تھی؟ کیوں اس سے پیار ہونے دیا؟ روبینا دھیرے دھیرے کہتی ہے اگر بتا دیتی تو کیا تم رکھ جاتے چطرہ؟ میری بات مان لیتی تم میرے کہنے سے دور رہتی انوراگ سے چطرہ مایوسی کے ساتھ اپنا سر نیچے چھکا لیتی ہے اس کا یہ موفمنٹ دیکھ کر روبینا سمجھ جاتی ہے کہ اس کا کیا جواب تھا؟ روبینا جھٹ سے بول پڑتی ہے نہیں رہ پاتی نا تم انوراگ سے دور آخر تم اس کے پیار میں جو تھی؟ اگر پیار انسان کو ایک نئی زندگی دیتا ہے تو وہی پیار اس کی زندگی کو تباہ بھی کر دیتا ہے اور تمہارے پیار نے تمہارے ساتھ وہی کیا ہے مجھے پتا تھا کہ انسانوں کے بیچ رہ کر تم بھی پوری انسانوں کی طرح ہی بن چکی ہو تمہارے اندر بھی اسی کے گونھ آ گئے ہیں اور جب تک انسان کو ٹھوکر نہیں لگتی ہے وہ سنبھلتا نہیں ہے کسی کی بات نہیں بانتا ہے اس لئے تمہیں بھی ٹھوکر لگنا ضروری تھی ایک بڑی ٹھوکر اور اب وہ تمہیں لگ چکی ہے چترہ چپ چاپ روبینہ کی ساری باتیں سنتی رہتی ہے اور اپنی گلتی پر پشتاتے رہتی ہے کچھ تیر چترہ اور روبینہ کے بیچ خاموشی ہی چھائی رہتی ہے جب چترہ کچھ نہیں کہتی ہے تو روبینہ ہی پھر بول پڑتی ہے تو پھر اب کیا کرنے کا سوچ ہے تمہیں چترہ کہاں پر جا رہی ہو تم چترہ مایوسی کے ساتھ کہتی ہے مجھے نہیں پتہ میں کہاں پر جا رہی ہو میری قسمت مجھے جہاں پر لے جائے گی میں وہیں پر چلی جاؤں گی روبینہ پلٹ کر کہتی ہے جو لوگ قسمت کے بھروں سے بیٹھے رہتے ہیں ان کی زندگی پوری تباہ ہو جاتی ہے چترہ کچھ گسے کے ساتھ کہتی ہے پر میں اپنی زندگی تباہ نہیں ہونے دوں گی ایک نئی جگہ جا کر اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کروں گی روبینہ تیز ترار آواز میں کہتی ہے کیسے کروگی نئی زندگی کی شروعات چترہ ان انسانوں کے ساتھ رہ کر بھولو مت یہ دنیا تمہاری نہیں ہے میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں تمہاری ایک الگ دنیا ہے تم اس دنیا کے لئے نہیں بنی ہو تم یہاں پر اپنی زندگی کی نئی شروعات نہیں کر سکتی بلکہ باقی کی بچی خوچی زندگی کو برباد ہی کروگی اس لئے ابھی بھی وقت ہے میرے ساتھ چلو ہماری کالی دنیا میں تمہارے لئے وہی دنیا بنی ہے اسی کالی دنیا میں تمہاری زندگی کی نئی شروعات ہو سکتی ہے چترہ نامیں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہتی ہے بلکل نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کالی دنیا میں بلکل نہیں جاؤں گی میرے ماتا پتہ نے اپنی جان کی قربانی دی تھی تاکہ میں اس کالی دنیا سے دور رہوں اور تم مجھے اسی دنیا میں جانے کا بول رہی ہو روبینہ چترہ کو ایک ٹک دیکھتے ہوئے کہتی ہے اپنی جان کی قربانی دے کر تمہارے ماتا پتہ نے تو تمہیں دور کر دیا کالی دنیا سے پر کیا تم یک کو دور نہیں کروگی اس کالی دنیا سے اسے سرکشت نہیں رکھنا چاہوگی چترہ ہمت کرتے ہوئے بڑے تاو کے ساتھ کہتی ہے میں اپنے بیٹے یک کو سب چیزوں سے سرکشت کر کے ہی یہاں سے چاہ رہی ہوں میں نے اس کے گلے میں یکشنی کے ہیرے کا لوکٹ پہنائے ہے تاکہ یکشنی اس کا کچھ نہ کرے میں نے بھکشانر کے ساتھ بسہا کیا ہے تاکہ بھکشانر اس کے پاس تک نہ بھٹک سکے اس سے ہمیشہ دور رہے روبینا پلٹ کر کہتی ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے اتنے سے انتظام کرنے کے بعد تمہارا بیٹا یک سرکشت ہو جائے گا جس وقت اس بھکشانر کو پتہ چلے گا کہ یکشنی کا ہیرہ اس کے پاس نہیں ہے تو پھر دیکھنا وہ کیا کرتا ہے ایک پل بھی نہیں لگے گا اسے وہ ہیرہ یک سے چھیننے میں چطرہ کہتی ہے پر اس نے میرے ساتھ بسہا کیا ہے وہ یک کے پاس نہیں جا سکتا روبینا جواب دیتی ہے وہ یک کے پاس نہیں جا سکتا تو کیا ہوا وہ کسی اور کو تو یک کے پاس بھیج سکتا ہے نا اس ہیرے کو لینے کے لیے صرف ہیرے کو لینے کے لیے نہیں بلکہ یک کو بھی مارنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ یکشنی کو ہی بھیج دے آخر یکشنی اسی کے پاس تو کیا دے نا وہ جو چاہی یکشنی سے کروا سکتا ہے روبینا کی یہ بات سن کر چترا اور زیادہ خپر آ جاتی ہے تھوڑی دیر پہلے بساہ کرنے اور یکشنی کا ہیرہ یک کو دینے کے بعد جن چنتاؤں سے وہ مکت ہو گئی تھی ان چنتاؤں نے اسے واپس سے گھیر لیا تھا اسے پھر سے یک کی فکر ہونے لگ گئی تھی چترا ڈرنے لگ گئی تھی چترا ڈرتے ہوئے کہتی ہے تو پھر کیا کروں میں کیسے بچاؤں میں اپنے بیٹے کو روبینا کہتی ہے اس بھکشانر کو ڈرا کر چترا بتا دو اس بھکشانر کو کہ ڈائن نے ڈرتی نہیں ہے بلکہ ڈراتی ہے تمہارے پاس تو ڈائن اور پشاج دونوں کی شکتیاں ہیں وہ بھکشانر کا انش سوچ بھی نہیں سکتا تم اس کا کیا حال کر سکتی ہو چترا بڑے گوھر سے روبینا کی ساری باتیں سنتے رہتی ہے روبینا کہتی ہے پر یہ سب تب ہی ہو سکتا ہے جب تم کالی دنیا میں پرویش کرو ادھوری ڈائن سے پوری طرح ڈائن بنو اور پھر ڈائن سے مہا ڈائن تب ہی تم اپنے بیٹے یک کو اس بھکشانر سے بھوشے میں بچا پاؤ گی کیونکہ آنے والے وقت میں وہ بھکشانر اور طاقتور بننے والا ہے وہ طاقتور بنے اس سے پہلے ہی تم اسے ہرانے کے کابل بن جاؤ کالی دنیا میں پرویش کر کے روبینا کی باتیں سن کر چترا سوچ میں ڈوب جاتی ہے روبینا کہتی ہے اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں چترا تم سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے انسانوں کے ساتھ ہی رہ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے یا پھر میرے ساتھ کالی دنیا میں پرویش کر کے یک کے آنے والے بھوشے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سرکشت کرنا ہے بھوشے میں اس کے اوپر جو مصیبتیں آنے والی ہیں اسے اس سے بچانا ہے چترا سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی ٹرین کے آنے کی آواز سنائے دیتی ہے جس کارن چترا کا دھیان اس ٹرین کی طرف چلے جاتا ہے چترا من میں سوچتی ہے آخری ٹرین تو گزر گئی تھی پھر یہ ٹرین یہاں کیسے روبینا بول پڑتی ہے تمہاری آخری ٹرین ابھی تک اس ٹریشن سے گئی نہیں ہے چترا جو ٹرین تم نے گزرتے ہوئے دیکھی تھی وہ سب تمہارا بھرم تھا تمہاری ٹرین تو اب آ رہی ہے تم سوچ لو اس ٹرین میں بیٹھ کر تمہیں اپنی ایک نئی زندگی پھر سے شروع کرنی ہے یا پھر میرے ساتھ رہ کر بھکشانر کو ہرانا سیکھنا ہے اپنے بیٹے یوگ کو بچانے کے لیے پر تم جو بھی فیصلہ لو سوچ سمجھ کر لینا کیونکہ کالی دنیا میں پرویش لینا تو بڑا آسان ہے پر اس سے نکلنا بہت مشکل کالی دنیا سے باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے پھر وہی آپ کی انتیم دنیا ہوتی ہے اتنا کہہ کر روبینا چپ ہو جاتی ہے چترہ کے سامنے ایک ٹرین آ کر رکھ جاتی ہے چترہ ایک ٹرین کو دیکھتے رہتی ہے اور سوچتے رہتی ہے وہ کیا کرے بھوگی کے اندر قدم رکھنے سے اس کی ایک نئی زندگی شروع ہونے والی تھی تو اسٹیشن پر رکھ کر وہ کالی دنیا میں قدم رکھنے والی تھی چترہ کے چہرے کے سامنے کبھی اس کے مادہ پتا کا چہرہ آ رہا تھا تو کبھی یک کا چہرہ آ رہا تھا ایک طرف مادہ پتا کی قربانی یاد کر کے اس کا من بھوگی میں بیٹھنے کا کر رہا تھا تو دوسری طرف یک کا چہرہ دیکھ کر بھوشے میں یک کو بچانے کے لیے کالی دنیا میں پرویش کرنے کا اس کا من کر رہا تھا وہ فیصلہ نہیں لے پاری تھی کہ وہ کیا کرے اگلی پل چترہ اپنا قدم بھوگی میں رکھنے کے لیے آگے بڑھاتی ہے یہ دیکھ کر روبینا مایوس ہو جاتی ہے کہ اتنا سمچھانے پر بھی چترہ نے اس کی بات کیوں نہیں مانی تھی اس لئے روبینا نیچے نظرے کرتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگ جاتی ہے اگلے ہی پل ٹرین کی پھر سے آواز سنائی دیتی ہے اور ٹرین سٹیشن سے نکل جاتی ہے روبینا مایوس ہی کے ساتھ کہتی ہے اب تو چترہ بھی چلی گئی اب کیا ہوگا سہیسا ایک عورت کی آواز سنائی دیتی ہے اب بھکشانر کا انت ہوگا یہ آواز سنتے ہی روبینا جب اپنی نظرے بڑھائے تھا پر وہ ٹرین میں چڑھی نہیں تھی وہ وہیں پر رک گئی تھی چترہ اکروش بھرے لہجے میں کہتی ہے اگر میرے ماتا پتا نے میری جان بچانے کے لئے اپنی جان کی قربانی دی تھی تو کیا میں اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لئے اپنی جان داؤ پر نہیں لگا سکتی آخر میرے اندر بھی دونی کا خون دوڑ رہا ہے اب تک میں اس کالی دنیا سے دور بھاگتی رہی صرف اس لئے تاکہ میرے بیٹے یک پر اس کالی دنیا کا کوئی برا اثر نہ پڑے پر اب جب بات میرے یک بیٹے کی جان پر ہی آ گئی ہے تو اس کی جان بچانے کے لئے میں ضرور اس کالی دنیا میں قدم رکھوں گی ادھوری ڈائین سے پوری ڈائین بنوں گی اور پھر مہا ڈائین چترہ کی بات سن کر روبینا خوش ہو جاتی ہے اور مسکراتے ہوئے کہتی ہے یہ ہوئی نا بات چترہ اب اس بھکشانر کے انچ کی کھیڑ نہیں آج سے تمہاری ایک نئی زندگی کے ساتھ ہی ڈائین بننے کا سفر شروع ہوتا ہے پر پھولتی ہے آنسو کی پھولت کے اندر پھر سے ہرچل ہوئی شروع ہو جاتی ہے یک کو سب کچھ دھنڈا نظر آنے لگ جاتا ہے یک من میں سوچنے لگ جاتا ہے اس کا مطلب وہ روبینا جی تھی جنہوں نے ماں کو کالی دنیا میں پرویش کروایا انہیں ادھوری ڈائین سے پوری ڈائین بننے میں مدد کی اور پھر ڈائین سے مہا ڈائین یک اس بارے میں سوچی رہا تھا کہ آنسو کی بوند کے اندر یک کو پھر سے چترہ کا چہرہ سپشٹ نظر آنے لگ جاتا ہے چترہ یک سے کہتی ہے یک بیٹا میں کبھی ڈائینوں کی کالی دنیا میں قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی پر مجھے اس کالی دنیا میں قدم رکھنا پڑا صرف اور صرف تمہارے لیے تاکہ اگر کبھی تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو میں تمہاری رکشہ کر سکو اس قابل بن سکو کہ اپنے بیٹے کو اس بھکشانر سے بچا سکو پچھلی بار کی طرح اس سے تمہاری جان کی بھیق نہ مانگو چترہ کی باتیں سن کر یوگ من میں سوچنے لگ جاتا ہے مانی کیا کیا ہے میرے لیے میری جان بچانے کے لیے بھکشانر کے ساتھ بے سہا کیا اور پھر مجھے سرکشت رکھ سکے اس لئے ڈائین بننے نکل پڑی اور میں تھا کہ ماں کے بارے میں اتنا برا بھلا سوچتا تھا انہیں کوستا رہتا تھا یوگ کو اپنے کیے پر شرمندگی آنے لگ جاتی ہے خود سے گھن محسوس ہونے لگ جاتی ہے چترہ پھر یوگ سے بول پڑتی ہے اس دن روبینا کے آنے سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی اور کیا کروں گی پر روبینا کے آنے کے بعد مجھے سب کچھ پتا چل گیا میندی پتھار سے روبینا سیدھے مجھے مائیونگ لے گئی جیسے چترہ مائیونگ کا ذکر کرتی ہے یوگ من میں سوچتا ہے یہ مائیونگ تو کہیں سنا سنا سا لگ رہا ہے ہاں یہی تو وہ گاؤں ہے جہاں پر چیٹر جی پلا پڑھا ہے چترہ اپنی بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے یوگ سے کہتی ہے مائیونگ گاؤں بھی تو ہے جسے بھارت کے کالے جادو کی راجدھانی کہا جاتا ہے وہیں پر سپرکائر کے کالے جادو اور تنتر منتر بھی کیے جاتے ہیں اور سکھائے بھی جاتے ہیں میرے ڈائین بننے کا سفر بھی اسی مائیونگ گاؤں سے شروع ہوا تھا جب میں انسانی جیون جی رہی تھی اس وقت ماں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے میرے بال ہمیشہ ڈھک کر رکھنے ہیں ورنہ لوگ مجھ پر شک کریں گے اور جب میں ڈائین بننے کے سفر پر نکلی تو روبینا نے مجھے بتایا کہ مجھے میرے بال کبھی بھی ڈھک کر نہیں رکھنے ہیں کیونکہ ڈائین کی چوٹی سے ہی اس کی شکتی کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس کی چوٹی جتنی موٹی لمبی ہوگی اس کے پاس اتنی ہی شکتیاں ہوگی یوگ بڑے گوھر سے چطرہ کی ساری باتیں سنتے جا رہا تھا جتنا ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے پھر یوگ سے بول پڑتی ہے یوگ بیٹا ڈائین بننے کے کئی پڑاو تھے جسے ایک ایک کر کے مجھے پار کرنا تھا اور پہلا پڑاو تھا انسانی خون اور مانس کھانا جب روبینا نے مجھے انسان کا شکار کرنے بولا تو میں نے اسے سیدھے منع کر دیا اور اسے اچھے سے سمجھا دیا کہ میں ڈائین بننا چاہتی ہو اپنے بیٹے اور باقی انسانوں کی جان بچانے کیلئے ان انسانوں کو مارنے کیلئے نہیں روبینا نے مجھے بہت فورس کیا کہ میں کسی انسان کا شکار کروں انہی کے خون اور مانس سے ڈائینوں کو طاقت ملتی ہے پر میں بھی اپنی بات پر اڑی رہی کہ میں کسی انسان کو بے وجہ نہیں ماروں گی پھر میری زد کے آگے روبینا کو ہی جھکنا پڑا اسی نے راستہ خوش نکالا اس نے مجھے کہا تم انسانوں کو بھلے ہی نہیں مارو پر ان کا مانس اور خون تو پینا ہی ہوگا اسی سے تمہاری کالی شکتیاں جاگرد ہوگی اور پھر مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے پڑی میں روبینا دوارہ میری لئے لائے گیا مانس اور خون پینے لگ گئی ڈائین بننے کیلئے مجھے خود اپنے زمیر کو مارنا پڑا کوئی بھی چیز اتنی آسان ہوتی نہیں یک بیٹا جتنی دیکھتی ہے چطرہ پھر یک سے بھول پڑتی ہے انسانوں کی خون اور مانس کھانے کے بعد جیسے جیسے میں ایک پڑاو کے بعد اگلا پڑاو پائر کرتے گئی مجھے ڈائینوں کے پاس جو سامان ہوتا ہے وہ ملتا گیا مجھے ایک بھکشک پاتر ملا وہ پاتر جس میں ڈائینیں انسانوں کا مانس اور خون پیا کرتی تھی مجھے ڈائین شاستر کتاب دی گئی وہ کتاب جس میں ڈائینوں کے تنترمنتر کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے ان کے ٹونی ٹوٹکوں کے بارے میں وہی سے میں نے منتروں کی صدھی حاصل کی سب سے کٹھن پڑاو پائر کرنے کے بعد مجھے ایک کالی بلی بھی ملی جس کا نام لوسی تھا یوگ من میں سوچنے لگ جاتا ہے اس کا مطلب لوسی پہلے ماں کے پاس تھی تب ہی وہ ماں کو جانتی تھی ماں نے ہی ڈائینہ کو وہ بلی دی ہوگی چترہ اپنی بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے ہم ڈائینوں کی آدھی شکتی اور جان بلیوں میں ہوتی ہے اور میں نے بھی اپنی آدھی شکتی لوسی میں ڈال کر رکھی ہوئی تھی میں ایک ایک کر کے سارے پڑاو پار کرتے جا رہی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے کتنی بھی مشکل کیوں نہ آئے میں ڈائین بن کر ہی رہوں گی اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب میں ایک آخری پڑاو پار کر کے پوری طرح ڈائین بن گئی اب مجھے ڈائین سے بس مہا ڈائین بننے تک کا سفر تیہ کرنا تھا جو اس سے زیادہ کٹھن اور مشکل تھا یک پیٹا میں ڈائین سے مہا ڈائین بننے کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ تب ہی مجھے روبینا نے ایک خبر دی ایک ایسی خبر جسے سن کر میں پوری طرح ٹوٹ گئی تھی یک من میں سوچنے لگ جاتا ہے ایسی کیا خبر ملی ہوگی ماں کو چطرہ یک سے کہتی ہے اور وہ خبر یہ تھی کہ تمہارے بھائیہ ویرات کی موت ہو گئی تھی اور انہیں مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یکشنی تھی یکشنی نے امہ وصیہ کی رات کو ویرات کو اپنا شکار بنایا تھا جب یہ خبر مجھے ملی تو میرے تو پیرو تلے زمین ہی کھسک گئی تھی آخر کیسے نہ کھسکتی ویرات ایک بہت اچھا اور نیک لڑکا تھا تمہاری طرح وہ بھی میرے بیٹے کی طرح ہی تھا اس وقت مجھے سب سے زیادہ چنتہ اگر کسی کی تھی تو وہ وندنا کی تھی میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس بیچاری پر کیا بیٹھ رہی ہوگی وہ کس حال میں ہوگی میرا تو من کر رہا تھا کہ میں اپنا سب کو چھوڑ کر اس کے پاس چلے جاؤں اس کے برے وقت میں اس کا سہارہ بنو پر اس وقت میری مہاڈائن بننے کی سادنائی چل رہی تھی میں بینا مہاڈائن بنے واپس گاؤں نہیں جا سکتی تھی اسی لئے میں نے اپنے جذباتوں اور احساسوں کو اپنے اندر ہی مار لیا اور چپ چاپ اس درد کو اکیلے سہتی رہی چترہ کی آنکھوں میں آنسو نظر آنے لگ گئے تھے جیسے ویراد کی موت کا اسے آج بھی گم ہو چترہ نم لہجے کے ساتھ پھر یوگ سے بول پڑتی ہے یوگ بیٹا مجھے پتا تھا ویراد کو جس نے مارا تھا وہ ضرور بھکشانر ہی ہوگا اور ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے نام یکشنی کا ہی لگایا ہوگا پر اس بار ایک وچتر گھٹنا ہوئی تھی وہ یہ کہ گھاٹ پر ویراد کی لاش بھی ملی تھی ورنہ جب سے بھکشانر نے یکشنی کی جگہ کالا سایا بن کر شکار کرنا شروع کیا تھا تب سے کسی بھی شکار کی لاش نہیں مل رہی تھی یہی بات میں حجم نہیں کر پا رہی تھی کہ اس بار ایسا کیسے ہو گیا مجھے لگنے لگیا تھا کہ کہیں یکشنی سچ میں تو آزاد نہیں ہو گئی اسی نے تو ویراد کو اپنا شکار نہیں بنایا یہی جاننے کے لئے میں نے لوسی کو گاؤں بھیجا تھا تاکہ سچ کیا ہے وہ مجھے پتا چل پائے اور جب لوسی واپس آئی میرے پاس خبر دینے تو اس نے مجھے وہ باتیں بتائی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے میرے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا اتنا کہہ کر چترا چھپ ہو جاتی ہے یہ گور زیادہ اتاولہ ہو جاتا ہے یہ بات جاننے کے لئے کہ لوسی نے واپس آ کر چترا کو کیا بتایا تھا چترا دھیرے دھیرے یوک سے کہتی ہے جب لوسی واپس آئی تو اس نے مجھے بتائی کہ ویرات کا شکار کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ یکشنی ہی ہے یکشنی نے ہی ویرات کا شکار کیا ہے اور وہ انوراک کے ساتھ پھر سے گریویارڈ کوٹی میں رہنے لگ گئی ہے وہ صرف انوراک کے ساتھ رہنی رہی ہے بلکہ وہ سب کر رہی ہے جو ایک پتنی اپنے پتی کے ساتھ بند کمرے میں ہم بستر ہونے پر کرتی ہے جب یوک چترا کے موہ سے یہ بات سنتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ چترا اس وقت اس کے پاس نہیں تھی اور وہ خود بخود بول پڑتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہے ماں یکشنی نے ویرات بھائی کا شکار کیا تھا وہ کب آزاد ہو گئی چترا کہتی ہے میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر یکشنی کیسے انوراک کے ساتھ رہ سکتی ہے یہ جانتی ہو بی بھی کہ اب وہ انوراک نہیں ہے اس کے اندر بھکشانر کا انش پرویش کر چکا ہے آخر اسی نے تو اسے قید کیا تھا اور جب قید سے رہا کر دیا تو وہ اس کے ساتھ کیوں رہ رہی تھی وہاں سے وہ بھاگ کیوں نہیں گئی چترا جن سوالوں کے بارے میں سوچ رہی تھی یک بھی ان سوالوں کے بارے میں سوچنے لگ گیا تھا چترا پھر بول پڑتی ہے پر میں کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر یکشنی یہ سب کیوں کر رہی تھی مجھے لگنے لگ گیا تھا کہ کہیں وہ بھی بھکشانر کے ساتھ مل تو نہیں گئی یہی سب جاننے کے لئے میں نے پھر لوسی کو وہیں پر رہنے کی سلاتی تھی اسے گریویارڈ کوٹی میں نظر رکھنے کے لئے کہہ دیا تھا کچھ دنوں بعد مجھے لوسی نے ایک اور زندیش بھیجا اور وہ زندیش پرشانت کے بارے میں تھا چترا نم لہجے کے ساتھ کہتی ہے لوسی نے مجھے زندیش بھیجا تھا کہ پرشانت لابتا ہے جس فوفا جی سے ملنے وہ ان کے گاؤں گیا تھا وہ وہاں پر پہنچا ہی نہیں تھا میرے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کیونکہ پرشانت تو میرے سامنے ہی بس میں بیٹھا تھا پھر وہ اپنے پھوپا کے یہاں کیسے نہیں پہنچا کیا وہ بس سے اتر گیا تھا اور اگر بس سے اتر بھی گیا تھا تو واپس سے اپنے گھر کیوں نہیں گیا گاؤں میں تو یہ افواہ پھیل چکی تھی کہ یکشنی نے ہی پرشانت کو اپنا شکار بنا دیا تھا کیونکہ وہ اسی رات گائب ہوا تھا جس رات اما وسیہ تھی پھرشانت کی پتنی پاولی نے بھی اس بات کو قبول کر لیا تھا بس میں ہی قبول نہیں کر پا رہی تھی گاؤں میں ایک اور افواہ پھیلی ہوئی تھی اور وہ میرے بارے میں تھی اتنا کہہ کر چترا چپ ہو جاتی ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہ بات یک کو نہیں بتانا چاہتی تھی اسے خود شرم آ رہی تھی یہ بات یک کو بتانے میں پر وہ جانتی تھی اس نے یک سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یک سے کچھ نہیں چھپائے گی اس لئے وہ ہمت کرتے ہوئے پھر یک سے بول پڑتی ہے گاؤں میں یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں گاؤں میں مجھے لے کر ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی تھی میرے دامن پر تو کلنک لگایا ہی جا رہا تھا ساتھ میں میری عزت بھی اچھالی جا رہی تھی اور میں جانتی تھی کہ یہ افواہ پھیلانے والا کوئی اور نہیں انوراگ ہی ہوگا پر میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا چطرہ گسے بھرے لہجے میں کہتی ہے میرے سامنے کئی سارے سوال تھے پر مجھے پتا تھا کہ ان کے جواب مجھے تب ہی ملیں گے جب میں واپس گاؤں جاؤں گی پر واپس گاؤں جانے کے لئے مجھے مہاڈائن بننا پڑے گا تب ہی میں وہاں پر جا سکتی ہو اس لئے میں نے پورے جوش کے ساتھ واپس سے مہاڈائن بننے کی تیاری شروع کر دی مہاڈائن بننے کی تیاری میں اس طرح ڈوب گئی کی میں نے اپنا تک خیال نہیں رکھا بس رات دن ساتھ نہ آئے اور تنتر گیان گرہن کر دی گئی اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ساری چنوٹیوں کو پار کر کے میں مہاڈائن بن گئی میں مہاڈائن تو بن گئی تھی پر جس طرح میں انسانی روپ میں ادھوری ڈائن تھی اسی طرح مہاڈائن کی اپادھی ملنے کے بعد بھی میں ادھوری مہاڈائن ہی رہی کیونکہ مہاڈائن کے پاس اس کا ہرہ ہیرہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور میں وہ ہرہ ہیرہ تو پہلے انوراق کے حوالی کر چکی تھی اس کے ساتھ بساہ کر کے مجھے پہلے اس سے وہ ہیرہ حاصل کرنا تھا اسی کے بعد میں اس کو ہرا سکتی تھی میں سوچی رہی تھی کہ میں کس طرح سے انوراق سے وہ ہرہ ہیرہ چھین سکتی ہو اس سے پہلے میرے سامنے ایک اور سمسیہ آ کر کھڑی ہو گئی یوگ اپنا آپک ہوتے ہوئے پھر بول پڑتا ہے کیسی سمسیہ ماں چترا یوگ کو سب کچھ بتاتے ہوئے کہتی ہے ویسے تو لوسی گریویارڈ کوٹھی میں ہوتی چھوٹی موٹھی چیزوں کی خبر بھیج کر بتا دیا کرتی تھی اسی نے مجھے بتایا تھا کہ وندنا ایک سودائین ہے اور اس نے یکشنی کے ساتھ بساہ کیا ہے اسی نے مجھے بتایا تھا کہ انوراک پھر سے یکشنی کی کہانی لکھ رہا ہے پر میں جانتی تھی کہ وہ یکشنی کی نہیں خود اپنی کہانی لکھ رہا تھا پر ایک ایسی بڑی خبر تھی جسے مجھ تک پہنچانے کے لیے لوسی نے سندیش نہیں بھیجا بلکہ وہ خود میرے پاس آ گئی اور وہ خبر یہ تھی کہ یکشنی نے وہ انوراک جس کے اندر بھکشانر کا انش ہے اسے مار دیا ہے اس کا انتھ کر دیا ہے چترا کی یہ بات بولتے ہی یوگ اپنے کان اور تیز کر لیتا ہے اور گوھر سے چترا کی باتیں سننے لگ جاتا ہے چترا پھر یوگ سے بول پڑتی ہے لوسی نے مجھے بتایا کہ گریویارڈ کوٹی کے باہر جو املی کا پیڑ ہے اسی پر بیٹھ کر وہ انوراک پر نظر رکھا کرتی تھی وہیں سے اسے دیکھ جاتا تھا کہ گریویارڈ کوٹی کے اندر کیا چل رہا ہے اور کان تو اس کے پہلے سے ہی دیز تھے لوسی نے مجھے بتایا کہ ماوسیہ کی رات جب انوراک نے کہانی لکھ کر ختم کر دی اور وہ اپنے پبلیشر سے بات کر رہا تھا اسی وقت یکشنی وہاں پر آئی اور پھر پوری گریویارڈ کوٹی کے چاروں طرف اتنا زیادہ کالا دھوان چھا گیا تھا کہ اس کے بعد لوسی دیکھ ہی نہیں پائی کہ گریویارڈ کوٹی کے اندر کیا ہوا کچھ دیر تک اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہے تھی پر پھر اچانک انوراک کی بہت تیز شیخنے کی آواز آئی اور وہ آواز پورے گاؤں میں گونچنے لگی تھی اس چیخ کے بعد گریویارڈ کوٹی ایک بار سرناٹے میں چلی گئی اور لوسی کچھ سن نہیں پائے جب رات سے صبح ہونے کے ساتھ ہی دھوان چھٹ گیا تب لوسی نے دیکھا گریویارڈ کوٹی کے اندر کوئی نہیں تھا اور گاؤں کے کچھ لوگ گریویارڈ کوٹی کے باہر جمع ہو گئے تھے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ رات میں ان لوگوں نے بھی انوراک کی چیخ سنی تھی اور یکشنی نے انوراک کو اپنا شکار بنا ڈالا ہے یہ خبر بہت بڑی تھی اس لئے لوسی ترند گاؤں سے نکل گئی مجھ تک یہ خبر پہنچانے کے لئے یوگ اپنی نظریں چترہ پر ہی ٹکائے ہوئے تھا اور بڑے گوھر سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا چترہ پھر بول پڑتی ہے جب لوسی نے یہ سب بات بتائی تو میں تو بہت خوش تھی کہ چلو وقت رہتے شاید یکشنی کی آنکھیں کھل گئیں کیا نوراک کو کیا سچ میں یکشنی نے مار دیا ہے پر جب میں وہاں گئی تو میری ساری خوشیاں ماتب میں بدل گئی جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ ہو رہا تھا بنگلہ مڑا گاؤں میں موسیقی موسیقی موسیقی